اور اب آپ کو بتائیں گے امران خان اپنی رہائشگاہ سے لاہور ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں امران خان کے خلاف تھانہ رمنا اسلام آباد میں مقدمے اور امران خان کا حفاظتی زمانت کے لیے ہائی کورٹ پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے امران خان کے خلاف تھانہ رمنا اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے امران خان کا حفاظتی زمانت کے لیے ہائی کورٹ پیش ہونے کا فیصلہ یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ امران خان اپنی رہائشگاہ سے لاہور ہائی کورٹ کے لیے روانہ امران خان کے خلاف تھانہ رمنا اسلام آباد میں مقدمے امران خان کا حفاظتی زمانت کے لیے ہائی کورٹ پیش ہونے کا فیصلہ یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ امران خان اپنی رہائشگاہ سے لاہور ہائی کورٹ کے لیے روانہ عمران خان کے خلاف تھانہ رمنہ اسلام آباد میں مقدمے عمران خان کا حفاظتی زمانت کے لیے ہائی کورٹ پیش ہونے کا فیصلہ عتیق ملک سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی عتیق تفصیلات سے آگاہ کیجئے عمران خان کے خلاف تھانہ رمنہ میں مقدمہ درد کے حوالے سے عمران خان نے زمان پاک سے لغورہ اکل کے لیے روانہ ہو گئے ہیں عمران خان سپیشل سکوارڈ کے حمرہ زمان پاک سے روانہ ہوئے ہیں لیکن اس بار یہ دیکھا گیا ہے کہ سپیشل سکوارڈ کے ساتھ ساتھ اس بار جوہاں ریسٹوکٹ گاڑی بھی جوہاں ان کے ساتھ پورے سکوارڈ میں شامل تھی اور وہ انہی کے ساتھ جوہاں وہ لغورہ اکل پہنچے گی اور اس بار دیکھا یہ گیا ہے کہ جو کنان تھے وہ بھی اپنی گاڑیوں کے ساتھ جہاں زمان پاک پہنچے ہوئے تھے اور جہمز والی گاڑی بھی جوہاں ان کے ساتھ سکوارڈ میں شامل تھی کافلے میں شامل تھی اب یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور تھوڑی دین میں لغورہ اکل پہنچے گئے کیونکہ عمران خان کی زمانت بھی دخواست جہاں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے اور سنگل پیچ جوہاں وہ اس پاس سماعت کرے گا اور اس سوالے سے عمران خان جوہاں روک 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 دارت کے پیش ہو کر ہفاظر زمانت جوہاں وہ مجرد ہے جی بہت شکریہ عطیق ملک تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے